سب سے بڑا صحیح نہ صحیح مختلف تو ہوں پھر کیوں نہ اپنے نام سے ہی ابتدا کروں تو سب سے پہلے میں زاہد فخری کو دعوت دیتا ہوں اگر دوسرا دور ہوا تو ہم عذاب اس میں سنائیں گے تھوڑا سا اس کو جی کیا کہہ رہے ہیں اگر اجازت ہو تو پھر کوئی تڑکا لگا دوں الطاف بھائی کی نظر کرتا ہوں بابی آئی ہوئی ہے جون جون بدن کے اندر چولیں ہلتی جاتی ہیں شوہر اور بیگم کی شکلیں ملتی جاتی ہیں یہ میرے اتنے پیارے دوست ہیں یہ سب شاعر اور پیزادہ صاحب ہمارے سرپرس کے اجازت دے دیتے ہیں میں ویسے سنجیدہ مشاعروں میں مزا نہیں پڑتا لیکن عادل بھائی کی تھی کہ کچھ لوگ آپ کو مزا بھی سننا چاہتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا تھوڑا ہی تڑکا لگاؤں گا وہ آخری عمر میں میاں بیوی بہن بھائی سے لگنے لگ جاتے ہیں آپ گھر جا کے دیکھئے گا کس کی کس سے شکل ملتی ہے وہ ایک مراسی نے نا اپنی بیوی نو دوک واری کیا کہ میں بڑی پکھ لگی ہے روٹی دے دے ان کے لئے میرے بڑے کام ہیں کہ دیکھ میری پین میں روٹی دے دیں حسناوی زندگی ہے وہ مولی صاحب تک گل گئی انہوں نے کیا سارے پینڈ نو کھانا کھوا انہوں نے چودریاں کو جٹاں کو ملکاں کو پیسے پھڑے سارے پینڈ نو کھانا کھوایا پرانے ٹور گے تک اندر پاگوان نے نکی جی گلتی تھی بڑی وڈی سزا آگے کرزا بھی چوکھا چڑ گیا کہ اندہ پہلی سوچ کے بولنا سی کہ اندہ پہلی چھیڑے لگی ہے پیونو بہت محبت آپ اتنے تیارے ہیں ڈاکٹر سلیم بیٹھے ہوئے ہیں میں ست کے جاؤں جو جو بدن کے اندر چولیں ہلتی جاتی ہیں شوہر اور بیگم کی شکلیں ملتی جاتی ہیں حیرت سے پھر ایک دوجہ کو تکتے رہتے ہیں کینچی جیسی چرب زبانیں سلتی جاتی ہیں اور بیگم لاکھ بلائے شوہر اونگتا رہتا ہے ہمسائی کے سامنے بچیں کھلتی جاتے ہیں بہت حیران ہوں بربادی یہ قصر محبت پر کہ آپس میں امارت اور اب نقشہ نہیں ملتا یہ سچ ہے میں تیرے ڈمپل پہ مرتا تھا کبھی جانم پر اب وہ ٹوئیٹیب میں ہیں تیرا چہرہ نہیں نرالی ہیں زمانے سے میرے محبوب کی باتیں کہیں بھی وہ محبت کے سلیبس میں نہیں ملتی وہ کہتی ہے میری آنکھیں کلو پترہ سے ملتی ہیں میں کہتا ہوں تیری آنکھیں تو آپس میں نہیں اسے بیگم نے رنگے ہاتھ پکڑا بڑی عرض یاد رکھئے گا جس پہ کباب غیرہ بند اسے بیگم نے رنگے ہاتھ پکڑا کھلے آموں کرپشن کر رہا تھا پڑوسن لائی گرما گرم چامپیں مگر وہ ٹھنڈی آہیں بر رہا تھا کافی ہے میرا خیل سفنے چھ ملنے دا وادہ جد کیتا سی او اس راتی مچھرہ نے سون کو دون دیتا سی پھون اتے آخ دیسی امبلہ کیا مانگی آئی جد سامنے تے پھڑیا پا پیتا سی او دی ماج مار گی سی نیلہ تھو تھا کھا کے میری ماج نے بھی کجے ہو جے پیتا سی اک دن کین لگی آو پیار نا پیئے اکھاں ویچ ہاسے سن ہاتھ ویچ فیتا سی ہاسے دیسی کھڑ کھڑ بیڑے کھل جاندے سن مار جانے در جینے سور تنگ سی تے ہار بندہ جنگ جو سی ہو دے خاندان دا ماں ہو دی شیر نی سی پیو ہو دا چیتا سی تو سبابت اسی پوچھ دے او میرے خوش رہن تھا او میلو کو چھوپکے ویاہور کی تس بہت شکریہ دوبارہ آتے ہیں چلیں چی چونکہ سنجیدہ مشاعرہ ہے اسی طرف آتے ہیں ایک تازہ غزل آپ لوگوں نے نہیں سنی اور دو چار شیر اور دل میں غم سمونے میں دیر کتنی لگتی ہے آنکھ کو بگونے میں دیر کتنی لگتی ہے آنکھ کو بگونے میں دیر کتنی لگتی ہے زندگی کے ساحل پر وقت کے سنامی کو بستیاں ڈبونے میں دیر کتنی لگتی ہے زندگی کے ساحل پر وقت کے سنامی کو بستیاں ڈبونے میں دیر کتنی لگتی ہے کاش حکمرانوں کی یہ سمجھ میں آ جائے تخت و تاج کھونے میں دیر کتنی لگتی ہے کاش حکمرانوں کی یہ سمجھ میں آ جائے تخت و تاج کھونے میں دیر کتنی لگتی ہے عمر بیٹ جاتی ہے عزتیں بنانے میں بے وکار ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے کاش حکمرانوں کی یہ سمجھ میں آ جائے تخت و تاج کھونے میں دیر کتنی لگتی ہے عمر بیٹ جاتی ہے عزتیں بنانے میں بے وکار ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے دوپ دوپ میں ہوئی بارش اور میں نے یہ جانا ہستے ہستے رونے میں دیر کتنی لگتی ہے دوپ میں ہوئی بارش اور میں نے یہ جانا ہستے ہستے رونے میں دیر کتنی لگتی ہے داغ ہو ندامت کا یا کوئی پشے مانی آنسوں سے دھونے میں دیر کتنی لگتی ہے داغ ہو ندامت کا یا کوئی پشے مانی آنسوں سے دھونے میں دیر کتنی ہے داغ ہو ندامت کا یا کوئی پشے مانی آنسوں سے دھونے میں دیر کتنی لگتی ہے مسلحت کی نیندوں پر فخری لاکھ پہرے ہوں پر ضمیر سونے میں دیر کتنی لگتی ہے جب دوستوں کو پتہ چلا بحرین آ رہا ہوں تو کچھ نے فون پر فرمائش کی تھی بچان شیر اس کے اور اجازت چاہوں گا کہ اسے اپنے فردہ کی فکر تھی وہ جو میرا واقف حال تھا اسے اپنے فردہ کی فکر تھی وہ جو میرا واقف حال تھا وہ جو اس کی صبحِ عروج تھی وہ ہی میرا وقتِ زوال تھا وہ جو اس کی صبحِ عروج تھی وہ ہی میرا وقتِ زوال تھا میرا درد کیسے وہ جانتا میری بات کیسے وہ مانتا وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا اسے روکنا بھی محال تھا میرا درد کیسے وہ جانتا میری بات کیسے وہ مانتا وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا اسے روکنا بھی محال تھا کہا جاؤ گے مجھے چھوڑ کر میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا وہ تو خود سرہ پا سوال تھا کہا جاؤ گے مجھے چھوڑ کر میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا وہ تو خود سرہ پا سوال تھا وہ جو اس کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا اور جب اس کی حیبتِ حسن تھی اور جب اس کا رنگِ جمال تھا وہ جو اس کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا اور جب اس کی حیبتِ حسن تھی اور جب اس کا رنگِ جمال تھا دمِ واپسین سے کیا ہوا نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی وہ ستارہ کیسے بکھر گیا وہ تو آپ اپنی مثال تھا وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا اسے میری چپنے رولا دیا جسے گفتگو میں کمال وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا اسے میری چپنے رولا دیا جسے گفتگو میں کمال میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا مجھے فخری اتنا وہ کہہ سکا جسے جانتا تھا میں زندگی وہ تو صرف رہم و خیال تھا اسے اپنے پر تھا بہت شکریہ بہت محبت رکھنے و جب گل رکھنے with مقا metros رکھنے 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 موسیقی